اللہ کا شکر ہے جی ہم لوگ بھی ٹھیک ہے اور یہاں میرا منون منون کھیل رہا ہے اور بین بھائی سکول سے آئے اور وہ چلے گے سپارا پڑھنے اور یہ کارٹن بھی ساتھ چل چل لیا شاہ 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 مشتی بھی ہو رہی ہے کھلونوں کا ڈیر اوپر بھشین میں لگایا ہو ہے اور بس یہ کھیل رہا ہے اب کھاکے کا دودو شدو وائل کر رہے ہیں اب کھاکے کا دودو وائل کر لیتے ہیں کھلا رہا وغیرہ میں سارا سمیٹ چکی ہوں دیکھیں کتنی تیز ہے پیچھے سے اس کی لائٹ کتنی اچھی لگتی ہے نا کمرہ یہ ساف ہے کام کام ہو ہو ہے وہ ہوا ہوا ہے بس ہانا بنانا ہے ہم نے اور یہ کمرہ بھی بس ابھی جو ہے نا میلا بچہ چھوٹا سارا اور اس نے بس میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے اب بچ ممو ممہ کا جو ہے نو ممہ کے شو شو تھرے کا چلو دودو وائل کریں آپ کا دودو گوگو پینا نا کہتا ہوتا ہے گوگو ماما گوگو ٹیم پر نکر دیکھو نیچے ہوئی یہ ساری بس اس طرح یہ کھیلتا رہے گا اور میں یہاں پر دودھ بوائل کر لیتا کیا کیا ہوا کیا ہوا جان کو کہا ہو گیا وہ ماما کا شہزادہ بیٹا ہوتے ہیں ماما کا پارا بی بی ہوتے ہیں بس یہ بچوں سے رون کے ہیں صحیح بات ہے بچوں سے رون کے یہ چولا نیچے رکھا دیکھتے ہیں آج ایک گیس تو پھر دو کھانا چاہنا بناتے ہیں بس یہاں پر میں نے رکھ دیا بی بی چائے والا دودھ اور میرا منوشو یہاں پر کھیل رہا ہے پہلے اپنا جو ہم چائے والا جیس سے پیتے ہیں وہ والا بائل ہو رہا ہے ساتھ میں نے یہاں سے سپائی بھی کر لیا ہے جب تک ایک بار کام کرنا لوں نہ تسلی نہیں ہو جاتی بس یہ جو ہونے والا ہے اور میں نے کہا اس کے ساتھ ہی میں نا دوسرا دودھ جس میں کرنا ہے وہ برطن بھی دھو لیتی ہوں تو میں نے یہاں پر اس کو بھواش کرنا ہے اس میں اور وہ چھوٹی جو پتیلی روز ہوتی ہے دو برطنوں میں دودھ بھائیل ہوتا ہے ایک میں ہمارا چائے والا اور دوسرا چھوٹے بی بی کا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کرنے اور شیئر کرنا مت بھولئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کرنا تاکہ میری نیو ویڈیوز کا نکفیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور جو میری ویڈیو کو آج کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور ان سے کہوں گی ایسے ہی میرا ساتھ دیتے رہو اور آپ لوگوں کا ساتھ میرے لئے بہت ضروری ہے یہاں میں میں نے بی بی کا دودھ بھی دیکھیں اس میں ڈال دیا ہے اور بس وہ دوسرا یہ ہو گیا آپ کے ساتھ میں یہ اوپر آیا ہوا تھا اس کا وائل اتار لیا ہے اور بس یہاں پر میں نے اب اس کو رکھ دیا اور پاس میں نے مصر جو ہے نا بگوں کے صبح کے رکھے ہوئے تھے اور ان کو پکانا ہے اور یہاں میں پریشر میں مصروں کو میں نے یہاں پر دو لیا تھا اور پانی یہاں پر میں کر رہی ہوں کم پانی میں نے اس لئے کم کیا کہ جتنا چاہیے اتنا مصروں میں ڈال سکوں اور بس یہاں پر میں نے مصروں کو رکھنا ہے اور پاس جو مسالہ بناؤں گی وہ میں سا سا کروں گی اچھا میں یہ دیکھتی تھی کہ یہ نا بتا کر رہا جیسے بچہ نہیں ہوتا وہ لگ رہا تھا آپ کمنٹ میں بتانا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے اور یہاں پھر میں نے درک کو چھل لیا اور پھر یہاں پہ ٹماٹر کے چھلکوں کو بھی ہم نے ریموو کر لینا ہے اور فریز ہوئے ٹماٹروں کا فائدہ ہوتا ہے جلدی سے چھلکا اتر جاتا ہے اس کو پیس کے اور ڈال دو ہنیا میں سب پوچھ جی ہم نے مصروں کے اندر نہ سوٹ سٹا کے بس اندر پریشر کو بند کر دینا جو بھی ہمارے گھر کے مثالیں نورمل ہوتے ہیں وہ ڈالیں گے اور ویٹ لگا کے پریشر کو کر دیں گے بند اور باقی کا کام میں ساتھ ست آپ کو دکھاؤں گی اور جو میری ویڈیوز کو میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں ان کا شکریہ اور جو نیو ہے نا ان سے کہوں گی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ آئے آپ اس چینل کو سبسکرز ضرور کر کے جانا اور لائک اور شیئر ضرور کرنا اور میری ویڈیوز کو پلیز پلیز اسی طرح سے پیار دیتے رہنا زندگی ہے نا انسان کو آکے بڑھنے کے لیے آپ جسے بین بھئیوں کی ضرور پڑھتی ہے بین بھئی تو اور بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں نا یوٹیوب فیملی جو ایسی ہے کہ جو آپ کو عمد دے رہی ہوتے ہیں آپ کی ویڈیوز کو واش کر جو ہوتے ہیں آپ کو پیار دیتے ہیں تو پھر اس سے انسان کہتا ہے کہ چلو لگے رو اور کسی کے گرانے سے نا انشاءاللہ ہم لوگ گریں گے نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بہت بڑی ہے اور جو زبستی کے خدا بننے کوشش کر رہے ہیں نا کہاں ہم میرے کافٹے ڈال رہے ہیں ان سے ہوں گی کہ تم نور کافٹے ڈالتے رو تم لوگا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ تم نور حسد کے مارے مرتی روگے تو مری جاؤ گے تو ایسی ہی ہوگا بس اللہ تعالیٰ کے اوپر بروسہ ہے اور اس کے بروسے کے صدقے میں اللہ کی ذات کی صدقے بس میں لگی ہوں اور انشال 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 سب اچھا ہو جائے گا بس یہاں پہ میں نے پریشر کو کر دیا تھا بند اور میں نے یہاں پہ نا ایک آٹھے کا پیڑا پڑا ہوا تھا آٹھا جو آنبی ختم ہوگا تھا لانے والا تھا تو میں نے کہا چلو ان کو نا جب تک جاول پک رہے ہیں بچوں کو تو میں نا ان کو ڈال پاشکی بنائی تھی تو ہاں ان کو بڑا پسند ہے رول بنا دو نا پراٹھے میں لگا کے تو پراٹھے کا پیڑا کر کے گی والی روٹی تھی اور اس میں میں نے ڈال لگا کے دونوں کو رول دی اور یہاں پہ میں نے ورطنوں کو بھی سا جوانا کٹھا کیا ہے میں نے لگا لیا تھا روٹی ان کو دے دی تھی بس یہ ہے زندگی کے کام جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے بس اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی ہیں جی جیسے بھی زندگی عزری ہے بہت اچھی عزری ہے اور آپ اگر ساتھ اس طرح دت رہیں گے تو انشاءاللہ اور اسی ہو جائے گی اور بہتر ہو جائے گی بس آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیٹ زور کرنا ہے بس یہاں میں جلی 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 ان کو واش کر لوں گی کیونکہ سابر میں نے لگا لیا تھا میں کیا ویڈیو لگا کیا آپ کو سابر لگاتے دکھانا ہے تو اس لئے جب لگا لوں گی تو پھر اور کچن میں آپ کو بتا ہے نا عورتوں کے سب سے زیادہ ٹائم عورتوں کا کچن کے اندر جاتا ہے اور یہ میں جو برش ماری ہوں یہ مت سمجھنا کہ یہ کپڑوں والا یہ کچن کا برش ہے جس سے میں روٹی والے پونے جو ہوتے ہیں نا رومال ان کو واش کرتی ہوں اور ٹوکیاں وغیرہ دوتیوں اور اس طرح جو ڈبے وغیرہ پر کسی پر وہ بتا ہے سورا ڈزائن ہی ہوتی ہے تو اس کے اندر محل وغیرہ سابون چلا جاتا ہے تو پھر یہ برش سے ایزی ہوتا ہے نکالنا یہ برش جو نا کچن کا صاف ہے میں بتانا ضروری ہے کہ مجھے بتا ہے نا پھر الٹانا سمجھ لو پیار کپڑوں کا بھی استعمال کرتی ہیں شاید ایسا نہیں ہے کپڑوں کا لادہ ہے اور کچن کا لادہ بس میں نے ان کو واش کر لیا ہے اور ساتھ میں نے جو ہے بچوں کو بھی روٹی دے دی ان کو بھی آسرا ہو گیا پتیلی سٹیل کیوٹی تھی اندر گس گئی تھی بچاری دیکھیں یہ سائیڈ پہ جو کلپس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں پھر وہ صاف من کا تو وہ انہا جاتا ہے جسے صاف کرنا ہوتا ہے پھر بریش وغیرہ ایزی ہوتا نا صاف ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بھی تصلیح ہوتی ہے کہ برطان ہمارے صاف ستھ رہے ہیں اللہ تعالی جی بس ہمیں صحت اندرستی والی زندگی دے اور اسی طرح سے ہم اپنے گھروں کو صاف ستھ کرتے رہیں کیونکہ عورتوں کا جو سب سے زیادہ ٹائم ہے نا کچن میں جاتا ہے اور کچن میں ایک کام نہیں ہوتا ایک کام کر رہی ہوتی ہے نا تو ساتھ کہتی ہے جب تک یہ ہو رہا ہے نا دوسرا بھی کر لیتے ہیں دوسرا عورت ہم کہتے ہیں یہ پھر تیسرا بھی کر لیتے ہیں اور کچن میں سب سے زیادہ ٹائم جو ہمارا گزرتا ہے اور ہم عورتوں کی فیل کر جگہ بھی کچن ہوتی ہے ہمیں گھر میں کچن پیارا چیئے یہاں پہ کیبنٹ نہیں ہے چیزیں جتنی مرضی منیج کرو میریج بس ہو جاتی ہیں برجس ساتھ سے ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوتی ہیں پھر بھی ان کو میں صاف ستھائی کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہوں کہ اپنی دل کی تسلی کے لیے صاف رہے صاف رہے اور یہ وائٹ ہے نا مجھے یہ وائٹ یہ اچھی لگتی ہیں تو یہ وائٹ ہوں تو پھر صاف ستھائی بھی ہونی چاہیے اس لئے میں ڈیلی ہی جو ہے نا ساری کچن کی جو ہے نا ان کے ہاتھ وغیرہ ایسا یہ مارتی رہتی ہوں یہاں پہ میں نیل کٹ لگیا تھا یہ جو سنکھ کا سٹیل والا ہے نا ٹاپ اس سے نا مجھے کٹ لگیا یہ دھوتے ہوئے اور میں نے یہ دیکھئے کچن کو بھی چولے کو بھی صاف کر لیا آپ کو لشکتا ہوا نظر آ رہا ہوا دیوارے بھی ساری لشک گئی ہیں اور یہاں پہ میں نے نا جلدی سے کرائی میں ڈالا ہے اوائل اور میں نے یہاں پہ چاولوں کو بھی بھگو کے رکھ لیا اور یہاں میں بنا رہی ہوں تڑکے والے چاول مصروں کے ساتھ تڑکے والے چاول اچھے لگتے ہیں ماشاء اللہ سے اور بہت زبردست یمی سارا ٹیسٹ آتا ہے مصر چاول آپ کو بتا ہے دالوں کے ساتھ جن کے ساتھ چاولوں کا میچ ہے وہ پھر چاولوں کے ساتھ ہی کھائی جاتی ہیں تو اچھا لگتا ہے کبھی کبھی روٹی بھی کھا لیتے ہیں ایسی بات نہیں کہ روٹی نہیں کھائی جاتی ہے یہاں میں نے نا پانی ڈال دیا پیاز کو فرائی کر کے اور وہ شون شون کی آواز آئی اور پھر میں نے زیرہ ڈالا سابہ زیرہ اور نمک ڈال کے اس کو اچھے سے گماہ پھر آلک کیا گماہ آنے کے بعد پھر میں نے یہاں پہ جب دیکھا کہ کلر نکل آیا ہے کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو میں نے یہاں پہ پانی ڈال دیا پانی میں نے دو گلاس چاولوں کے لیے تھے اور میں نے نا تین جو ہیں ساڑے تین میں نے پانی ڈالا آدھا گلاس میں نے کم رکھا اگر چاول گھنٹہ بھی کیوں پھر میں ایک گلاس کم ڈالتی ہوں تو ابھی آدھا گھنٹہ ہوا تھا میں تھوڑا سا ہی بیس پچیس منٹ ہوئے تھے پھر میں نے دیکھا کہ ابھی تھوڑی سی ہے اس لیے میں نے پانی ڈالا بس یہاں پہ میں نے چاولوں کو ڈال دیا اور چاول ماشاء اللہ سے بڑے کھلے کھلے اچھے بن گئے اور کھانا بھی بہت مزکہ بنا ہم سب نے کھایا مزایا اور آپ لوگ بھی بس دعائیں کریں اللہ تعالی بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں جو مشکلات کا شکار ہیں ملک کے حالات کی وجہ سے اللہ تعالی ان کی بھی آسانیہ کریں یہاں پہ دیکھیں ہمارے چاول کھلے کے لئے ماشاء اللہ سے بن گئے ہیں اور نیچے میں نے ڈال کو بھی اور گھڑا ہونے کے لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ مستر جو ہیں آپ کو ٹھیک اچھے لگتے ہیں ملکہ ایک کریمی سا گریوی ہو تو یہاں پہ بہت چیز نہیں تھی پر بچوں نے کہا ہمیں بوک لگ گیا تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں آپ لوگ کھا لو تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں مزہ آ رہا ہے بس ٹھیک ہے ہمیں دے دوں ہمیں بوک لگ گیا تو ہمیں ٹیسٹ کیا میں نے تو بچوں نے ویٹی میری کی کچن میں تھی کہتی ماما نہیں صحیح ہے دے دو ایسے دے دو تو ماشاءاللہ سے کھائے واقعی مزے کے بن گئے بس پر میں نے چولے سے اتارے نہیں ہم نے کھانا کھا بھی لیا تو پھر اس کو میں نے تھوڑے سے ٹھیک کی ہے کہ صبح جو پراتھے میں پراتھے میں یہ مصر چاول اگر ساتھ پراتھا کاؤ تو مزات ہے اوٹھے دال بزو ٹھیک ہو تھوڑی سی گاڑی ہو تو زیادہ مزے کی لگتی ہے یہ ہے میری آج کی ویڈیو اور یہ ہے میری اور میری ہزبن کی پلیٹ ساتھ میں نے کٹے کے پیاز اور شکر الحمدللہ بس جو اللہ تعالیٰ دے اسی میں خوش ہیں اور آج کی ویڈیو اچھی لگے نا تو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور کھانا کھانے کے بعد دیکھیں بھی سورج جو ہے نا یہاں پہ ساڑھے شیئر کا ٹائم تھا ہم نے کھانا جلدی بنایا اور جلدی کھا لیا اور یہاں پہ کوئی زیادہ آپ کو بائٹ لگا نظر آ رہا ہے یہاں پہ سارا یالو یالو تھا یہ آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے یہاں پہ بھی تھی بارش بارش کا وہ دیکھیں بادل سارے بنے ہیں یہاں پہ مچھت پہ آگی تھی بڑا زبز موسم تھا اندازہ لگا سکتے ہیں جو پنڈی میں ہیں کہ کس طرح کا موسم تھا بادل تھے ساتھ میں سورج بھی تھا عجیب سانا پیارا سا ایک ویو نظر آ رہا تھا اس طرح ویڈیو میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا جتنا ویسے دیکھنے میں لگ رہا تھا اور وہ تلہ تلہ کی سچی یہی چیزیں بڑی زبردست لگتی ہیں اور بچوں نے کہا ماما رینبو بھی تھی جب تک میں آئی تو وہ ختم ہوگی کیونکہ بارش ہو اور سورج نکل آئینا تو لازمی رینبو بنتی ہے اور یہ ہماری چھت کا ویو ہے دیکھیں آج تو بادلوں نے بڑا اچھا کہہ دیا بہت زبردست اور دور دور سے پہاڑوں کی لائنی بھی نظر آ رہی ہوگی بس جی اللہ کا شکر ہے بہت اچھا گرمی بھی تھی اور آج تھوڑی سی نٹھنڈک ہو گئی اس کی وجہ سے موسم کی وجہ سے تھنڈک ہو گئی اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہئے اور جو جلدیں ان کو جلدیں رہنا چاہئے اور وہ جل جل کے مر جائیں گے ہمارا کچھ نہیں جائے گا یہاں پہ دیکھیں کیا زبردست ویو تھا نا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی اور یہ ویو اچھی لگی نا تو پلیس سبسکرائب کرنا چینل کو اور شیئر ضرور کرنا اللہ پیس اپنا خیال اکھنا ہم سب کا